تو اس ابھیان کے ذریعے ہم بات کریں گے کہ آپ سبھی دیش کے الگ الگ حصوں میں جو کچھ کر رہے ہیں کسانوں کے لیے ان انبھوں کو جو ہم سوچتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو اچھی نیت والے ہیں اکثر ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کو جوڑا جا سکتا ہے ایک منج پر لائے جا سکتا ہے جن کے انبھوں کا فائدہ کسانوں کو ہو اور ان کے ایک منج پر آنے سے سرکار پر بھی دباؤ پڑے کہ وہ اور کچھ کرے وہ جتنا کر رہی ہے اس سے زیادہ کرنے کے لیے مجبور ہو تاکہ نتیجہ جلدی سے نیچر is the biggest cause بارش صحیح سمیے پر نہ ہونا یا کبھی بھی جب بارش کو نہ ہونا ہے تو بارش ہو جاتی ہے اس کے قارن crops کو بہت سارے problems ہوتے ہیں پھر government finance جو company ہیں وہ سب شہروں میں نہیں ہوتی سب گاؤں میں نہیں ہوتی ہے اور ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ پھر ان لوگوں سے لے لیتے ہیں پیسے رشوت لے لی ہے نہیں رشوت نہیں ان لوگوں سے اپنا انٹریسٹ پر پیسے لے لیتے ہیں اور اپنی زمین اس پر لگوا لیتے ہیں دعو پر لگا دیتے ہیں اور پھر پیسے نہ دینے کے قارن انٹریسٹ لیول اتنا بڑھ جاتا ہے ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں رہتا ہے کہ اپنی زندگی اور پلس میں نے ایک اور بات بھی دیکھی ہے کہ اگر آپ کا فارمر آتما تیہ کر لے یا مر جائے تو گورنمنٹ کچھ پیسے دیتی ہے تو ان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں اگر اپنی جان دے دوں تو ایک تو لون سے بھی بچ جائے گی میری فیملی اور میرے پریوار والوں کو پیسے بھی مل جائیں گے یہ انہیزنگ یہ انہیزنگ کچھ پیسے بھی مل جائیں گے ہم کو ان کو بتانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوئے تو بیٹر رہے گا اور جہاں تک رہا سوال میرے جانے کا میں نے سچ کہیں تو میں گیا نہیں ہوں مراٹھا وارا میں جہاں یہ جتنے بھی فارمرز ہیں لیکن پر آپ دلی کے مکھمندری سے بھی ملے انہوں نے مجھے بلایا تھا اور جسٹ مجھے ایک تھانکیو کہنے کے لیے اور بہت اچھی طرح مجھ سے ملے بہت اچھی طرح باتیں ہوئی دنیا کے لوگ تمام آبداؤں میں مدد کرتے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن آج کی جتنی بھی بات چیت ہو رہی ہے میں میڈم کی بات بھی سن رہا تھا اور آپ سب کی بات سن رہا ہوں میں کہتا ہوں دیش میں بہت پرابلمز ہیں اگر میں بیٹھ جاؤں اپنی انڈسٹری کی پرابلم لے کے ٹیکسیشن پرابلم یہ پرابلم وہی ختم نہیں ہوا بہت چھوٹی پرابلم ہے ہماری بہت چھوٹی پرابلم ہے لیکن جو آج ایک بات میں نے ابھی سنی کہ سب سے بڑی پرابلم ہے فارمرز کی اگر انہوں نے جو نیکس جنریشن نے فارمنگ کرنا چھوڑ دیا تو گیم ختم ہو جائے گا کھانا نہیں ملے گا سب کچھ پرابلم جتنے بھی شروع ہونا شروع ہو جائیں گے ادھر پیسہ کمانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے آج میں اگر یہی کہوں گا کہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے فارمرز کی گورنمنٹ کو سب سے پہلے ہر کام چھوڑ کے یہ پرابلم سالف کریں کیونکہ اگر یہ پرابلم سالف ہوگی تو ہی سب کچھ ہوگا اگر ہم چوکنے نہیں ہوئے تو دور نہیں ہے وہ دن جب ہمیں اناج کے لیے باہر سے کھانے مانگوانا پڑے گا اور مطلب بہت آپ سب جانتے ہیں سب اکلمند ہیں سب سمجھدار ہیں کہ کتنی پرابلمز آ سکتی ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ بہت سارے جو یوتھ ہیں اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر میں جائیں گے ہم باہر جائیں گے ہم ڈاکٹر بنیں گے یہ کریں گے why can't they start thinking وہ بھی اگر یہ سوچنا شروع کرے کہ ہم فارمر بنیں گے وہ فارمر اگر وہ بھی بننا شروع کرے and they use brains technology they use their education اگر وہ لوگ یہ کریں تو ان فارمرز کو بھی بہت سارا بہت ساری مدد ہو سکتی ہے اور یہ لوگ بھی اوپر آ سکتے ہیں because ان کو اور بہت ساری knowledge مل سکتی ہے and i would request all the youth who are watching this please get into this it is a great بہت ہی اچھا profession ہے agriculture is one of the best profession and you will do a great favor میں تو یہ کہوں گا آج کا جو پروگرام ہے بس کوئی لوگ دیکھیں گے کوئی لوگ نہیں دیکھیں گے میں تو کہوں گا اس کی ڈی ویڈی بنا کے گورنمنٹ کے سارے آفیسرز کو بھیجیں آپ میری طرف سے بھیج دیں تاکہ وہ دیکھیں اگر انہوں نے شاید پروگرام میس کر دیا ہو پلس جہاں تک psychological کا سوال ہے yes بہت سارے لوگوں کو ان سے مدب جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ان سے بات کی اور بات کر کے ان نے سمجھایا اور اسے اس مور سے باہر لے کے آئے اور اگر بات کر جس حساب سے آپ نے بات کی گی آپ نے بات کیا گی آپ نے بات کیا گی آپ نے بات کیا گیا ہی کی بات ہے میرا بیٹا سکول سے آیا تھوڑا اکھڑا ہوا تھا ناراض تھا اور میری سمجھ میں نہیں آیا اور سائیکل لے کے سمندر کنارے پر چلا گیا سائیکلنگ کرنے اور پھر میں نے فون کر کے اسے بات کی اور کہا ڈائڈ آم این لڑ اف سٹریس مجھے بہت پرابلم ہوئی کیا ہو بیٹا ڈائڈ ہوم وک ہے پھر مجھے سپورٹس پہ جانا ہے فوٹبال کھیلنا ہے یہ بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں میں اور آپ بھی کہتے ہو پھر سپورٹس پہ مجھے کراٹے کرنا ہے یہ کرنا ہے تو میں آئی کانٹ کوپا پہ دیٹھے اور ہمارے کانٹ کوپا پہ دیٹھے اس کے لئے کیا کیا کرنا ہے یہ تو آپ کو گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے ہم جتنی بہت چھوٹی مہت مدد کر رہے ہیں سر تو بہت حساب سے میرے حساب سے میں نے ان کے بارے میں بہت پہلے بھی سن چکا ہوں مجھے سر ملنے آئے تھے اور انہوں نے ان کے پیرامل فاؤنڈیشن کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی and I am so glad that some people are doing something بات کو میں نے دیکھا میں نے اور نانا پاٹیکر صاحب نے ہم نے چھوٹا موٹا کام کیا آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ میرے پاس کتنے لیٹرز آئے ہیں کہ بھلے ہمیں ابھی تک پیسہ کچھ نہیں مطلب آپ چھوٹے چھوٹے حساب سے مدد کر رہے ہیں لیکن ہمیں اب بہت اچھا لگا کہ ہمارے بات کوئی شہر میں بیٹھ کے کر رہا ہے so psychologically اب یہاں چکا ہمارے طرف دو دو تین تین گھنٹے نہیں رہتی چانگلے تمہیں ایسا زورت منٹا تم سے سگڑا ایکنہ رہے لوگ تم سے سگڑا ایکنہ رہے چانگلے کے لوگ تمہیں جوڑا تانگلے شیط کر رہے جب پرستی تھی یوڑی گمبیر آئے مہ بھرو بھرو بھرے تمہیں یوڑا مان لے آئے تمہیں لوگ یوڑا ماندہ موسیقی موسیقی Well, I think the best thing is about, if you see the Pyramill Foundation, I have known about this whole foundation, what kind of things they are doing. So, they are working for the farmers, they are doing a lot of things for the farmers. So, I got this opportunity to come here and be with them and talk about it. اور یہ بدیت جوارم ہے جو قدمی بات رکھر چاہے ہاں اور ہے جو ہم نے زندگی اچھی پر طالب کافی میں جانب ہونے کیا کیسا ہم نے خطف کیا ہمیں کو ان کو معلی نمی شروعہ لنے کا سبrias اور بات کرسکتے ہیں لنے کیا ہمیں شروعا کими جانب وقت کی کافی کیا کیا ہمیں چاہوہ کامل مختلف کر رضا لنے کیا ہے کیوارم میں جد کی کامل مختلف کرسکتے ہیں وہ حالوں کر رہتی کامل مختلف کرسکتے ہیں انگر لوگ سے ہمارے ہیں انتظار ہوں اور ان کے لئے ان کے لئے ان کی اپنی ملک وانتظار ہمیتے ہیں اور انتظار ہم کو اپنی ملک وقت نے سوصیدوں سے فائد جو ملک وقت نے آئیتا ہے اور ہم ساکتا ہے کہ میں دیکھنوں میں نہیں ملک کیا صرف اس کی حیرت سے ملک وقت نے اس کا ملک وقت نے اس کی طرف ہے آپ سا کافتا ہے؟ امیدہ موسیقی موسیقی